بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی وی لائب دوستو آج ہو چکا ہے پانچ اپریل دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئیں آپ کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جنوری سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی سے بیہار کی سبھی خبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈی وی لائب ایپ کو اسٹرول کر سکتے ہیں کے ڈی وی لائب ایپ میں بیہار کی سبھی خبر ماترے ایک منٹ میں دیا جاتا ہے اگر آپ اسی خبر کو یوٹیوب یا فیس بک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چار سے پانچ منٹ یا تین منٹ تو کم سے کم لہی لیا جاتا ہے لیکن کے ڈی وی لائب ایپ میں ماترے ایک منٹ میں خبر دکھائی جاتی ہے ایسے میں آپ کی سمیہ کی بجت ہوتی ہے تو آپ ابھی جائیے پلی سٹور پر سرچ کیجئے گا کے ڈی وی لائب آ جائے گا اس کو انسٹرول کیجئے اور اپنا ایک آنٹ بنا لیجئے ایک آنٹ بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود سے بھی خبر کو پوشٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ دوسرے کے خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود سے خبر کو پوشٹ بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے فینکشنیلٹی دی گئی ہے تو آپ انسٹرول کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اب ابھی اس ایپ کو انشٹول کر لیں چلیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور دوستو بیہار کے پورو ڈپٹی سیم تیجسوی یادب اور تار کے سرو پرسات کی سرکشہ برانے کا نرنے لیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے دو پورو اپمکہ منتریوں کو وائی پلس سرکشہ دی جائے گی گری بیبھاگ نے اس چمد میں بدھوار کو ڈی جی پی کو آدیس جاری کر کے سرکشہ مہیا کرانے کا نردس دیا ہے گری بیبھاگ کے آدیس میں کہا گیا ہے کہ آغامی لوگ صبح چناؤں کے دوران کی ایک جانے والے دوروں اور پھر ورطمان خطرے سے جریوی آقلن ریپورٹ کے آدھار پر راجس سرکار کے دوران دونوں نے تاؤں کی سرکشہ برانے کا نردنے لیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ وائی پلس سرینڈی میں قریب قریب ایک درجن سرکشہ کرمی ہوتے ہیں اس سے دو سے چار کمانڈو اور پھر پولس کرمی شامل ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ تیجو سبی عدب کو پروہ میں اپمو کے منطری کے پت پر رہنے کے دوران بھی جیٹ پلس کی سرکشہ ملی ہوئی تھی جیسے اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو ہٹا لیا گیا تھا اس کے بعد انہیں منطریوں کو دی جانے والی سرکشہ اپلد کرائی جاری تھی جہاں وہیں پر پروہ اپمو کے منطری تارک سرپرسات کو دوہزار تیس کی جلائے میں اگنی پتھ آندلون کے دوران وائس ریڈنگ کی سرکشہ دینے کا نرنے لیا گیا تھا لیکن تو انہوں نے واپس کر دیا تھا جب فیلحال انہیں بیدائی کو اپلد کرنے والی سرکشہ حاصل ہے دوستو بیہار میں عصد الدین ویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئیم سیمان چل میں صرف کشنگن لوگ سبا سیٹ سے ہی چناؤ لڑے گی جب پارٹی کے پردیس ادھک شکتر و لیمان نے کہا ہے کہ کشنگن لوگ سبا سیٹ کو چھوڑ کر کہ سیمان چل کی سبی سیٹوں پر ہماری پارٹی کے صرف نیتروت نے چناؤ نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیہار کی جنتہ اور عام لوگوں کو سوچنا دی جاری ہے کہ پچھلے دنوں میں اے آئی ایم آئی ایم جو فیصلہ لیا تھا کہ سیمان چل کے تمام سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے اسے اب بدل دیا گیا ہے جب پارٹی اب سیمان چل کے ارڑیا پرونیا اور کٹھیار سے الیکشن لڑیں گی انہوں نے کہا ہے کہ کٹھیار کا پرتیاشی عادل حسین کو بنائے گیا تھا اب عادل حسن کو آگرہ ہے کہ وہ الیکشن میں رک جائیں یا آگے انہوں نے کہا ہے کہ سیمان چل کے جن سیٹوں سے پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی ہے اس پر پارٹی کس کو سمرتن کرے گی وہ آگے نرن لیا جائے گا اس سے پہلے پارٹی کی اور سے پندرے سیٹوں پر امیدوار اتارنے کی بات کہی جاری تھی لیکن اب جو نرن لیا گیا ہے اس سے صاف ہو گیا ہے کہ صرف کشنگن سیٹ پر ہی چناؤ لڑائے جائے گا جدیوں کے بعد اب آر جلی نے لوگ سبا چناؤں کے لئے اسٹار پرچارکوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جہاں اس سے پہلے بھاچ پانے ہوئی اپنے اسٹار پرچارک کی سوچی جاری کی تھی آر جلی کے اسٹار پرچارکوں کی سوچی میں راجت پرمخس لالو پرساد یادب رابری دیوی تجسوی یادب تیش پرتاوی دب میسہ بھارتی عبدالباری صدی کی سہیت چالیس دگس نیتاؤں کے نام شامل ہے آپ کو بتاتوں کہ اس لیسٹ میں جگدانان سنگھ دیویندر یادب ادھے ناران چودری منوجہ کانتی سنگھ سیام رجک بھولا یادب پھیاز احمد محمد فاروق انیتہ دیوی سنیل کمار سنگھ بھائی ویرندر اسرائیل منصوری کمار سرواجیت کے نام شامل ہے دوستو بیہار کے الگ الگ جلوں میں لگتار آگ لگی کی خبریں سامنے آ رہی ہے تازہ معاملہ بیہار کے بیگوس رہے سے سامنے آیا ہے جہاں پر آگ نے بڑی تباہی مچائی ہے گھٹنا بیگوس رہے جلہ کے بچوارہ تھانا چھیترے کے فتحہ گویلہ چوڑ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گروار کی دھوپر گرامینوں میں اس وقت افرا تفری مچ گئی جب قریب قریب چالیس بھکا کھیت میں لگی یہوں کی فصل میں اچانک آگ لگ گئے آگ لگنے کے بعد گرامینوں میں چیخ پخار مچ گئی اور وہ فصل بچانے کے لئے کھیتوں کی طرف بھاگ نکلے جب تک لوگ سنسادن جھٹا پاتے اور آگ پر کابو پاتے تب تک دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا تھا اور آگ کا دائرہ لگتار بڑھتا جا رہا تھا گرامینوں نے گھٹنا کی جان کڑے پولیس اور فیڈ ویریگرٹ کو دی جہاں تب تک پوری کی پوری کھیت جل کر کے راک ہو چکی تھی دوستو بیہار کی سب سے ہارٹ سیٹ بن جو کی پوروڑیاں لوکسوہ سیٹ پر گزب ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں اپنی پارٹی جنردگار پارٹی کا کانگریس میں ویلے کرنے پر کانگریسی نیتا بننے والے راجس رنجن اولف پپو یادب نے چوکا دیا انہوں نے نردلیہ ہی نامنکن بھر دیا جو گروار کو دبنگ گئی انداز میں بائیک پر پرچہ بھرنے پہنچے اس دوران ان کے چہرے پر بے بسی نجر آئی پپو یادب جیسے ہی بائیک پرچہ بھرنے پہنچے تو میڈیا کرمیوں نے انہیں گھیر لیا جہاں اس دوران انہوں نے بس اتنا ہی کہا سر ہم تھک چکے ہیں ٹیڑ ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اندر چلے گئے آپ کو بتا دیں کہ پپو یادب پچھلے کچھ سمیں سے پوروڑیا سیٹ پر دعوے داری جتا رہے تھے لیکن یہ سیٹ انڈیا گھٹ بندن کے تحت آر جنگے خاتے میں آ گئے یہاں سے بیما بھارتی کو میدان میں اتارا گیا جب پہلے بیما بھارتی جیڈیو کے پالے میں تھی وہی پر پپو یادب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پوروڑیا سیٹ نہیں چھوڑیں گے پپو یادب نے بعد میں میڈیا سے کہا کہ کئی لوگوں نے میری اداز نیتک ہتیا کی ساجت رچی ہے جب پوروڑیا کی جنتانے ہمیسہ سے پپو یادب کو جاتی اور پھر پنت سے اوپر رکھا ہے سب کی آواز ہے ایک ہے کہ پپو اور پوروڑیا دوستو بیہار کے مکہ منترے نیتیس کمار جنہوں نے حال ہی میں ینڈی میں شامل ہونے کیلئے یوٹرن لیا تھا انہوں نے کل وہ ایک گٹ بندن کے ساتھ استھائی روپ سے بنے رہیں گے یہ باتیں کئی ہیں آپ کو بتا دوں کہ جمعوی میں ایک سارواجنک ریلی کو سمودت کرتے ہوئے جہاں پردھان منتر نردرمو دی منچ پر تھے تو نیتیس کمار نے کہا کہ وہ تو جھوٹ موٹ کے دوسرے کے پاس چلے گئے تھے لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک گلت کر رہا ہے تو پھر میں نے انہیں یعنی کہ آر جری کو چھوڑ دیا اور ہم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ینڈی میں آگئے اب کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہونے والے ہیں یہ کہنا ہے نیتیس کمار کا لوگ صبح چناؤ دوہجار چوبیس کے لیے نامنگن پرچا بھرا جا رہا ہے جہاں پرچا پرچاڑ شروع ہو گیا ہے بھاچپا کی اور سے اب کی بار چار سو پار کا نارہ دیا جا رہا ہے گروہار کو کونگریس کے پرزر صدرش اخلیس پرسار سنگھ نے بھارتے جنتہ پارٹے کے اس نارے کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے اخلیس سنگھ نے کہا ہے کہ بھاچپا کے لوگ منگری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں ان کا سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے جب بیہار کے چناؤ پرنام چوکانے والے ہوں گے یہ آپ دیکھئے گا اخلیس سنگھ نے کہا ہے کہ بیہار کی جنتہ ہمیسا ویسے لوگوں کا ساتھ دینے کا کام کرتی ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں لیکن بھارتے جنتہ پارٹی نے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا کام کیا ہے جب بیہار کی جنتہ یہ نہیں بھولی ہے جنتہ ان کو اس بار مجھا چکھانے کا کام کرے گی وہیں پر پپوی عدب کے دوارہ پورنیا کے نامنکن کرنے کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ مہا گٹھ بندر نے پورنیا لوگ سبح سیٹ سے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے وہ ہے آٹھ جیلی سے بیمہ بھارتی وہے پر اخلیس پرسا سنگھ نے ایک اور بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی سینئر لیڈر یا پھر نیتا ہے کسی کو بھی آلہ کمان اور کانگریس نیتر اجازت نہیں دیتا ہے نردلی نامنکن کرنے کو کانگریس پارٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی اخلیس سنگھ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ نام واپسے کی تیتھی ابھی بچی ہے اور پپو یادب اپنا نامنکن واپس لیں گے جہاں یہ کہنا ہے اخلیس پرسا سنگھ کا جن سراج پدیاترہ کے سطرہ دھار پرسانت کسوڑ نے پڑیوار واد پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پرپور کا حال دیکھئے ایک ہی پڑیوار کی آدمی پچھلے تیس سال سے یہاں سانسد بن رہے ہیں اور یہاں کے ہر پترکار پربدر لوگ بھی انہیں اوٹ کر رہے ہیں آپ دوسرے کو کیوں دوست دے رہے ہیں کہ لوگ کوئی غلط اوٹ کر رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کام نہیں کر رہا ہے اس کے باوزود بھی آپ انہیں اوٹ کر رہے ہیں جہاں سانسد کے باوزودی کو جتایا پہلے اپنے آر جلی کے نام پھر ان کو آپ نے انہیں جیڈیو سے جتایا اب آپ اسی پڑیوار کے آدمی کو بی جے پی سے جتا رہے ہیں یا کوئی پڑیورتن نہیں آیا آگے بھی نہیں آئے گا کل ہو کر کہ وہ جنسوراج سے بھی جیت جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا پڑیورتن ہو جائے گا بلکل نہیں یہی بات تو لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں جب تک سماج نہیں جاگرک ہوگا تب تک جب جس کا ہوا رہے گا وہ اس سمبل سے جیت جائے گا آپ کو بتا دو کہ مجھے پرپور میں جنسوراج کے دوران پرسانت کسوں نے کہا کی جنسوراج پدیاترہ ابھیان ہے آندول نہیں میں گاؤں پرخندوں میں جا کر کہ باتا رہا ہوں کہ آپ کی سمسیوں کے جر میں دکت یہ ہے کہ آپ اپنے ادھکانوں اور پھر اپنے بچوں کے پرتی سزگ نہیں ہیں آپ سزگ ہوئے اور اپنے بچوں کے لئے نئی بیبستہ بنائی ہیں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں بس لوگوں کو جاگرک کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی گلتی ہے نیتا کو کیوں گالی دے رہے ہیں نیتا کو آپ ہی جتا رہے ہیں اور آپ ہی گالی دے رہے ہیں ان کی تو گلتی نہیں ہے گلتی آپ کی ہے کہ آپ ان نیتاؤں کو اوٹ نہ دیں جس کو آپ گالی دے رہے ہیں دوستو بیہار میں پکروہ ویباہ کے بعد اب پکروہ امیدوار کی چرچاز شروع ہو گئی ہے جدیو نے اس کو لے کر کے جنہیت میں جاری بیان جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سباز جناو کو لے کر کہ سیاسی حلچل تیج ہے ایک اور جہاں ینڈیے میں سیٹ بٹوارے کے ساتھ تھی سبھی سیٹوں پر پرتیاسیوں کے ناموں کی گھوستنا ہو گئی ہے تو وہیں پر مہا گٹ بندن میں سیٹ بٹوارے تو کافی مطح پچھے کے بعد بھی ہوئی ہے لیکن امیدواروں کی گھوستنا کو لے کر کے اب بھی پینچ پسا ہوا ہے مہا گٹ بندن میں کانگریس کو نو سیٹ ملی ہے انہیں سیٹوں میں سے کانگریس نے کیول تین لوگ سباز سیٹوں کے لیے ہی پرتیاسیوں کی نام کی گھوستنا کی ہے وہیں پر چھے سیٹوں پر اب بھی امیدواروں کو لے کر کیشن سے بنا ہوا ہے جا ایسا مانا جا رہا ہے کہ کانگریس میں امیدواروں کی کمی کے قارن پارٹی امیدواروں کا نام تیہ نہیں کر پا رہی ہے وہیں اس معاملے میں اب جدیو نے کانگریس کو آرے ہاتھ لیا جہاں جدیو ملسی نیرچ کمار نے کافی انوخے انداز میں کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے نیتاؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ کانگریس سے سابدھان رہیں نیتو پھر انہیں پکر کر کے کانگریس کے ان سیٹوں کے لئے امیدوار گھوست کر دیا جائے گا دراصل بیہار میں کانگریس کو نو لوگ سبا سیٹ پر چناؤ لڑنا ہے کانگریس نے بھاگلپور سے عجیس سرما کشنگن سے ڈاکٹر محمد جاوید آلم تو انہیں پر کٹھیار سے پرو کے اندرے منترے تاریخ انور پر بھڑا سا جتایا ہے وہیں پر اور پچھمی چامپارٹ کے شترے میں نہ جائیں نیتو پھر جنگل راج کے نائک آر جریس اپری مدالو پر سا عدیدب کی یہاں پہنچا کر کے آئین سے انڈیا قومی دوار بنا دیا جائے گا سترکڑے ہیں سابدھان رہیں جیدیو ایمیل سی نیرچ کمار نے کرتا پازمہ پہن کر کے کانگریس کے ان چھ سیٹوں پر جانے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرتا پازمہ میں دکھے گا تو اسے پکر کر کے لالو یادب کی آواز پر لے جا کر کے کانگریس کا ٹکٹ دے دیا جائے گا سمبل دے دیا جائے گا دوستو ایک محلہ کو پتی سے بے وفائی کر کے پڑیمی کے ساتھ شادی کرنا مہنگا پر گیا جب پڑیمی نے محلہ کو دھوکار دے ڈالا پتی نے بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اب محلہ کے ساتھ چرچہ ہو رہا ہے یہ معاملہ بیہار کے پورنیا جیلا کا ہے بیہار کے پورنیا جیلا کے میرگنج تھانا چھتر کے رمنا ٹولا کا ہے یہاں کے رہنے والی ایک لڑکی کی شادی سال 2022 میں رنگپورا گاؤں کے وارڈ نمبر 14 نوازی ماجی مشہوری سے ہوئی تھی ماجی لڑکی کا رشتہ دار ہی لگتا تھا شادی کے بعد دونوں ہسی خسی جیون جی رہے تھے شادی کے تین مہنے بعد ماجی کام کے سلسلے میں دلی چلا گیا جہاں لڑکی سسرال میں ہی رہ رہی تھی ماجی کے جانے کے بعد لڑکی گھر کا سامان لینے کے لئے گاؤں میں استطرح کرانے کی دکان پر جاتی تھی جہاں ایک دن لڑکی دکان پر سامان لینے گئی تو پھر وہاں دکاندار کا بیٹا سمیر عالم بیٹا ہوا تھا جہاں سامان لیتے ہوئے یوتی کی سمیر عالم سے آنخ لر گئی دونوں کے بیچ موبائل نمبر آدھان پردان ہوئے باتچیت کے بیچ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے کچھ دن میں ہی دونوں کے شارعرک سمبت بھی بن گئے جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنے مرنے کی قسم خالی بیتے ورس سولے مائی کو دونوں نے کوٹ میریز بھی کر لی جہاں اس کے بعد سمیر عالم لڑکی کو لے کر کے پرونیاں کے مادو پرہ لے گیا جہاں دس دن تک یہاں ساتھ رہنے کے سب بعد وہ اسے واپس گھر لے گیا ادھر لڑکی کے پتی نے پتنی اور پھر اس کے پڑیمی کی پولیس میں سے شکایت کی جہاں پولیس نے لڑکی کو حراست میں لے لیا لڑکی نے پولیس سے اپنے پڑیمی کے ساتھ رہنے کی بات کہی جہاں پولیس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے پڑیمی کے پاس چلی گئی جہاں لڑکی اور پھر اس کے پڑیمی کے بیچ ایک مہنے تک سب کچھ بہتر چلا جہاں لڑکی کا آروپ ہے کہ سمیر اسے دہس کی مانگ کرنے لگا یا اس کے بعد پڑیوار والوں نے لڑکی سے تین لاکھ روپے اور پھر ایک بائیک کی مانگ کی جہاں وہ مانگ پوری نہ کرنے پر اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جانے لگی اسے ٹوچر کیا جانے لگا حالات یہ ہوئی کہ اسے اس کے پڑیمی نے اپنے ساتھ رکھنے سے ہی منع کر دیا انکار کر دیا لڑکی نے پڑیمی سمیر کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے اس معاملے میں کوئی بھی کار روائے نہیں کیا جہاں لڑکی پڑیمی کے خلاف کورٹ میریز بھی کی ہے لڑکی پڑیمی کے خلاف کورٹ پہنچ گئی جہاں کورٹ نے سمیر کے خلاف وارٹ بھی نکالا جہاں سمیر گریفتارے کی ڈر سے فراد ہو گیا وہیں پر پہلے پتی نے کچھ مینے پہلے گاؤں کی ہی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا اب لڑکی کو نہ تو پتی کا گھر نصیب ہوا اور نہ ہی پڑیمی کا پیار دوستو بھاچپا کے ورش نیتہ سوسل کمار موڈی نے بتایا ہے کہ انہیں چھ ماہ پہلے ہی کینسر سے پیرت ہونے کی بات پتا چلی اور پھر وہے پارٹی کے لوگ سبھا چنوہ پر چارہ بھیان میں بھاگ نہیں لے سکیں گے ڈلی ایم سے میں جانس کے بعد سوسل کمار موڈی بدوہار کی شام ہی پتنا پہنچے اس بیچ آٹھ جری پر مخ لالو پرساد ایدب نے سوسل میڈیا منج ایکس پر پوشٹ شیئر کیا ہے پوشٹ میں لکھا ہے کہ بھائی سوسل موڈی کی سواست سمدت خبر سن کر کے حیران اور دخی ہوں پچاس ورسوں سے انہیں جانتا ہوں وہ جھجھارو اور سنگرشیل پرورتی کے دھنی ہیں پرم پتہ سے ان کے اچھے سواست کی منگل کا آمنہ کرتا ہوں اس ور سے پرارتھانا ہے کہ وہ جلد سے جلد سواست ہو کر گئے سالو جنگ جیوانے منج جن سوا میں شکری ہو تاکہ اس کے لمبے راز دتک انبھو کا سب کو فائدہ ملتا رہے آپ کو بتا دوں کہ جب لالو پرساد ایدب پٹنا انورسٹی کے چھاترہ سنگ کے ادھکش تھے تب سوسل کمار موڈی مہا سچب ہوا کرتے تھے جب تب ہی سے لالو اور سوسل کمار موڈی کی بھی شکراؤ شروع ہوا تو آج تک یہ لگتار جاری رہا یعنی کہ دونوں دونوں میں سے کوئی ایک پکش ہوتے ہیں تو کوئی بپکش ہوتے ہیں کانگریس کے بڑے دن شروع ہو گئے ہیں جہاں کانگریس کے چرچت پروکتاؤں میں شمار گورپ ولب نے پارٹی کے سبی پدو سے استفادے دیا اور بی جے پی میں شامل ہو گئے گورپ ولب نے کہا کہ کانگریس پارٹی اب دشاہین ہو چکی ہے اس وجہ سے وہے پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے دو پنوں کا لیٹر لکھ کر کے اپنے استفعے کی وجہ وستار سے بتائی ہے کانگریس ادھکش ملکار جن کھڑگے کو لکھا گیا پتر میں انہوں نے کہا کہ اب وہے پارٹی میں سہز محسوس نہیں کرتے ہیں گورپ ولب نے سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ کانگریس پارٹی آج جس پرکار سے دشاہین ہو کر کہ آگے بر رہی ہے اس میں میں خود کو سہز محسوس نہیں کر پا رہا ہوں میں نہ تو سناتن ویرودی نارے لگا سکتا ہوں اور نہیں صبح شام دیس کے ویلت کی ریٹرز کو گالی دے سکتا ہوں اس لئے میں کانگریس پارٹی کے سبھی پدوں اور پھر پیاراتمک سدیسیتہ سے استفاہ دے رہا ہوں گورپ ولب نے اپنے استفاہ میں لے کہا ہے کہ بھاو ہوں من ویتیت ہے کافی کچھ کہنا چاہتا ہوں لکھنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں لیکن میرے سسکار ایسا کچھ بھی کہنے سے منع کرتے ہیں جیسے دوسرے کو کشٹ پہنچے جب پھر بھی میں آج اپنی باتوں کو آپ کے سمک شرکن رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سچ کو شپانہ بھی اپراد ہے اور میں اپراد کا بھاگی نہیں بننا چاہتا دوستو اپریل کے شروعات کے دنوں میں ہی موسم نے اپنا تیور دکھانا شروع کر دیا ہے تیج دھوپ اور سسک پچھوہ ہوا سے پارہ لگتار چالیس ڈگری کے پاس آس پاس ریکوڈ کیا جا رہا ہے صبح اور رات میں بھلے ہی لوگوں کو راحت مل رہی ہو لیکن دن میں حال بے حال ہے جا آج ہوا کی گتی بھی 35 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہنے کی سمبھاونا ہے جب اس کے لئے موسم بگیان کے اندرے نے الڑ جاری کیا ہے جب پٹنا ایستیت موسم بگیان کے اندرے کے بیگیانے کے اس کے پٹھل نے بتایا ہے کہ آج پچھوہ ہوا کی رفتار پندر سے 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے اور پھر جھوکے کے ساتھ 35 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہنے کی سمبھاونا ہے اس دوران ندی میں ناویکوں اور پھر اس سے یاترہ کرنے والے یاتریں کو ویسے سابدھانی بڑھتنے کی سلاح دی جاتی ہے موسم بگیان کے اس کے پٹھل کی انسار بھارت کی جلوائیوں میں کافی بیبدتا ہے جب پورے موسم چکر کو تین الگ الگ موسمیں میں باٹا گیا ہے شیط ریتو گریشم ریتو اور پھر ورسا ریتو جب ورسا ریتو کے پہلے کا موسم پری منسون کہلاتا ہے جو مارچ سے مئی مہنے تک چلتی ہے پری منسون سیزن میں عام تربر پورے بھارت میں بادلوں کا گرجنا بزدی چمکنا آندھی طوفان کی گھٹنا اور پھر ورسا ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے اس دوران گرمی کا پرکوپ اپریل سے لے کر کے جون تک بہت ادھیک رہتا ہے وہے پر ششک موسم بادل کا نہ بننا ورسا اور پھر نمی والی ہوایں نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس سمیں ہٹ ویپ کا پرکوپ بڑھ جاتا ہے لیکن مارچ سے لکٹ کے اپریلز کے پہلے سبتہ تک پچھمیں بچھوپ کا پرباہو پچھمیں ہمالے کی چھیتر میں رہتا ہے آج کی موسم کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو آج بیہار کا آسمان بلکل بھی ساف رہے گا جانتی جتن تیج اور پھر چوبنے والی دھوپ دیکھنے کو مل سکتی ہے تیج پچھوہ ہوا کا پرباہو رہے گا آج بیہار کا دکتم تاپمان 38 ڈگری سے 40 ڈگری سیلسیس کے بیچ اور نینتم تاپمان 22 ڈگری سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی سمبابنہ ہے اب پردان منتری نردرمودی بیہار آئے ہوئے ہیں بیہار کے جمعے میں پردان منتری نردرمودی نے رام بلاس پاسوان کے بارے میں بڑی بات کہہ دی ہے پاسوان کی ویچاروں کو بہت ہی گمبر تاکہ ساتھ آگے برا رہے ہیں پانچ سال آپ نے کیا کام کیا ہے ہمارے علاقے کے لیے اور پانچ سال میں جب آپ یمپی رہے ایک بار بھی اپنے موں کو نہیں دکھائے ایک بار بھی آپ درسن نہیں کیے ہم اس بار کیسے آپ کو اوٹ دے دیں یہ کہنا میرا نہیں بلکہ یہ کہنا ہے جنتہ کا آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں بی جے پی کے ایک سانسط کو آنکہ لوگوں نے گھیر لیا اور گھیر کر کے پوچھنے لگا ہے کہ پانچ سال آپ جو ستہ میں رہے پانچ سال آپ کو یمپی بنے آپ پانچ سال تو کیا کام کیے پہلے حساب دیجئے اس کے بعد اوٹ مانگیں آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ بیہار کے دربنگا جلہ کا ہے دربنگا کے یمپی گوپال جی تھاکور اوٹ مانگنے کے لیے چھیتر بھرمن کر رہے ہیں اور لوگوں کا اس کے پرتی ویروت دکھا بھی جا رہا ہے جہاں لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو اتنے سال ستہ میں رہے پانچ سال آپ کو ہم نے چنا تو پھر پانچ سال میں آپ کیا کام کیے اس کا پہلے حساب دیجئے اس کے بعد آپ ہم سے اوٹ مانگنے کے لیے آئیے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں آگے کہ لوگ بی جے پی ایم پی سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں اور بی جے پی ایم پی کو جواب دیتے نہیں بن رہا ہے آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں پارٹی کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے اگر جو بھی پارٹی میں ہیں تو اس کو پارٹی کے نیموں کا پارنڈ کرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ پپوی عدب آج نامنکن کیا جن لوگ سوال چناؤ لڑنے کیلئے اسی بیچ ہنگامہ مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہی پر جب بیہار کنگریس پردیس اخلیس پرساہ سنگھ اسے میڈیا والوں نے سوال کیا تو پھر اخلیس پرساہ سنگھ نے جواب دیا کہ پارٹی کے خلاف کسی کو بھی نہیں جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ اخلیس پرساہ سنگھ بھاگلپور نومنیشن کرنے کیلئے آئے جہاں یہاں پر عجیس سرما کے نومنیشن میں شامل ہوئے اسی بیچ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اخلیس پرساہ سنگھ نے پپوی آدب کے بارے میں بتایا کہ پارٹی کے خلاف کسی کو بھی نہیں جانا ہے اور یہاں تک کہ ارنگ آباد سیٹ جو کی ہماری اپنی سیٹ تھی اس سیٹ سے نکل بابو چناؤ لڑنا چاہتے تھے اس بار اور ان کو امیدوار بناتے لیکن وہ سیٹ بھی ہماری کٹ گئی تو وہ تو ان کے خلاف نہیں گئے وہ پارٹی میں بنے رہے لیکن پپوی آدب ایسا کیوں کر رہے ہیں پپوی آدب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی پارٹی کے ایک حصہ ہے پارٹی کا جو نیام ہے اس کا پارن کرنا چاہیے آپ جو اپنے موبائل سکرینڈ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ سبجی کا جو برتن ہے وہ لیے ہوئے ہیں اور سبجی کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹ رہے ہیں آپ سبجی کو دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سبجی دال ہوگا شاید کیونکہ یہ پوری طریقہ پانی کی طرح ہے تو پانی کی طرح تو دالی ہوتا ہے تو آپ یہی سوچ رہے ہوں کہ یہ دال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ دال نہیں یہ آلو ہے یہ آلو ہے یہ آلو سبجی کہیں اور نہیں بلکہ بدھالے میں بنایا گیا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سبھی بدھالے میں مدیان بھوجن یعوزنا چل رہا ہے یعنی کہ سبھی بدھالے میں مدیان بھوجن کے تحت بچوں کو خانہ کھلائے جا رہا ہے اور اس میں الگ الگ ڈے کے حساب سے یعنی کہ الگ الگ دن کے حساب سے الگ الگ مینیو بنایا گیا ہے کہ کس دن کون سے چیز کھلائے جائے گی بچوں کو وہی پر منگلوار کے دن مینیو کے حساب سے آلو اور سوایبن تھا لیکن آپ سبجی دیکھ سکتے ہیں اس میں نہ آلو دیکھ رہا ہے اور نہیں سوایبن دیکھ رہی ہے اس میں پانی ہی پانی دیکھ رہا ہے یہ پورا معاملہ بیہار کے چھپرہ جلہ سے سامنے آیا ہے جہاں چھپرہ جلہ کے چوریہارا گاؤں کے پرارتمک بدھالے کا یہ معاملہ ہے اس بدھالے میں مدیان بھوجن کے تحت بچوں کے لئے خانہ بنایا گیا تھا اور سبزی میں آج مینیو کے حساب سے آلو اور سوایبن تھا لیکن سبزی میں نہ آلو دیکھ رہی ہے اور نہیں سوایبن دیکھ رہا ہے جہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بیہار کے بچوں کے بھوستے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یا کیونکہ سرکار تو پیسے دیتے ہیں کھانے کیلئے اور پڑھنے کیلئے لیکن یہاں پر نہ پرائی ڈھنگ سے ہوتی ہے اور نہ ہی کھانا پینا سہی ڈھنگ سے ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے سرکار اسکلوں کا حال بہت پہلے سے بے حال ہے یا ان کو صدرنے کا بھرپور پریاد کیا جا رہا ہے لیکن یہ صدرنے کا نام نہیں لے رہا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ کر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بچے کھاتے کیا ہوں گی اور پڑھتے کیا ہوں گی یا اکثر اس طرح کے شکایت ملتی ہی کہ مدیان بوجن میں کھانا نہیں دیا جا رہا ہے سہی ڈھنگ سے پرا ہوا ملتا ہے جو بچے کو خلائے جاتا ہے اور ان کے جیون کے ساتھ کھلوار بھی ہوتا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمین بوکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جب چناؤ نزدیک آتا ہے تو نیتا لوگوں کے بی جاتے ہیں اور چناؤ اپنے پکس میں اوٹ ڈالنے کی اپیل کرتے ہیں جہاں آپ کو بتا دوں کہ جب نیتا لوگوں کے بی جاتے ہیں تو ان کو اپنے کام گرانا چاہیے یعنی کہ اپنے بارے میں بتانا چاہیے کہ میں جو پچھلے پانچ سال رہا ستہ پر تک کیا کا کام کیا اس آدھار پر ان کو اوٹ ملنا چاہیے لیکن یہاں پر حیرانی والی بات یہ ہے کہ نیتا جب ستہ میں بنے رہتے ہیں تو کام نہ کر کے صرف ہندو مسلمان کرتے ہیں اور انت میں جب اوٹ لینے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں بچتا ہے یعنی کہ وہ کچھ کیا ہی نہیں تو پھر بولیں گے کیا لاشٹ میں پھر بھگوان کا سہرہ لیتے ہیں اور بھگوان کے درسن کرتے ہیں ہندو مسلمان کر کے اوٹ لیتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل سکرین پر اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یہ ہے اجیس سرما جہاں اجیس سرما بھگوان کے شرن میں ہے جہاں اجیس سرما بھاغلپور کی بیدھائی کا ہے اور اس بار ہوئے لوگ سبا چناؤں لڑ رہے ہیں لوگ سبا چناؤں لڑنے سے پہلے نامنکن کرنے سے پہلے بھگوان کی شرن میں جا کر کے پہنچ گئے ہیں اور آشروات لے رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیجی لیکن لوگوں کو اپنے کام بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے پچھلے پانچ سال کیا کام کیا ہے جب بیدھائی تھے تب دوستو پردھان منتری نیردر موڈی آج بیہار آئے ہوئے ہیں جب پی ایم موڈی نے جمعوی میں ایک ریلی کو سمدد کرتے ہوئے کانگریس پر جم کر کے نیشانہ تھا پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ یہ چناؤں وکسد بیہار کے سپنے کو پورا کرنے کا چناؤں ہے ایک طرف کانگریس اور آر جلی جیسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی سرکار کے سمیے پوری دنیا میں دیش کا نام خراب کیا تھا دوسری طرف بھاچپا اور ینڈیا ہے جس کا ایک ہی لکچہ ہے وکسد بھارت کا نرمان پورا بیہار کہہ رہا ہے ایک بار پھر ینڈیا سرکار پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ مجھے سنتوش تھے کہ راملہ پاسوان جی کے ویچاروں کو میرا چھوٹا بھائی چراغ پاسوان پوری دمیڑتا کے ساتھ آگے برائے ہیں جب بیہار کی دھرتی پورے دیش کو دیشہ دکھانے والی رہی ہے جلیکن دربھاگے سے بیہار کے سمرت کے ساتھ آجادی کے بعد پانچ سے چھے پیڑیوں کے ساتھ یہاں نیائے نہیں ہو پایا انہوں نے کہا کہ یہ جنصبہ نہیں ویجائی صبہ ہے جب پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ بیہار کی چالیس سیتے ینڈیا کو آشروات دینے کے لئے میں آپ سب کو نمن کرتا ہوں اس لئے پورا بیہار کہہ رہا ہے پھر ایک بار ینڈیا سرکار پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ دس سال میں جو ہوا وہ تو ٹریلر ہے ابھی تو پورا کام بانکی ہے یعنی کہ یہ پورے فلم بانکی ہے جب بیہار اور دیس کو بہت آگے لے جانا ہے یہ موڈی گریبی کے تاپ کو سہ کر کے یہاں تک پہنچا ہے اس لئے ہر گریبی کا درد موڈی جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے کہ آپ کا سپنا ہی میرا سنکلپ ہے اس لئے کیا اندر سرکار نے گریب کلیان سروش چپرارت مقتدی ہے جب بیہار کے گریبوں کو سہتیس لاکھ پکے مکان ملے ہیں نو کروڑ لوگوں کو مفتر آشن ملا ہے اور موڈی کی گارنٹی ہے آگے پانچ سال تک ملتا رہے گا پی ایم موڈی نے نیتیس کمار کی شرانہ کی ہے پی ایم موڈی نے بیداغ ریکارڈ کیلئے مکھے منترے نیتیس کمار کی شرانہ کی ہے پی ایم موڈی نے ریلوے میں نوکری کے بدلے بھومی گھوٹا لے کا جگرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے صحیح ہوگی نیتیس بابو بھی ریل منتری تھی ان کا کتنا بیداغ ریکارڈ تھا جب ریلوے میں نوکری کے بدلے بھومی معاملے میں راجت ادک شلالو پرساد آروپی ہے پردان منتری نے راجت کونگریس گھٹ بنر پر آیا دیا میں رام مندر کا اپمان کرنے اڑپر دیس کے راشتہ پتھی کی روپ میں ایک آدیوہ سی محلہ کہ چناؤں کا ویروت کرنے پر بھی آروپ لگایا ہے آزادی آزادی یہ جو نعرہ آپ نے سنا ایک سمیں جوالال نیرو ویسو بیدھال میں خوب چرچت رہا تھا یعنی جی این یوں میں اب کونگریس نیتا اور پورنیا لوکسوہ شر سے نردلیے نامنکن داخل کرنے والے پپو یادب نے بھی کچھ ایسا ہی بات کہ دی ہے انہوں نے نامنکن داخل کرنے کے بعد کہا کہ ان کا لکشو کوسی اور سیمان چل کی آزادی ہے انہوں نے اس آزادی پر آگے بات نہیں کی اور کہا کہ یہ کونگریس کو آگے برانے برانا چاہتے ہیں کونگریس کے ساتھ ہے پپو یادب کا نامنکن اور پھر یہ بیان اس دن کو ہوا ہے جب پردان منتر نردر مدی بیہار میں تھی اور ایک دن پہلے اسی سید پر مہا کٹ بنن کی اور سے راشتہ جنتا دل کے پرتیسی بیمہ بھارتے کے نامنکن کے بعد تیجے سویادب نے جن سبھا کر کے کہا تھا کہ راجت امیدوار کے خلاف نامنکن کرنے والا ہر ایک ویکتی بھاچپا کے ساتھ ہے یہی پڑھنے ہی پپو یادب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کونگریس کا ان کو سمرتن ہے جب پپو یادب نے کہا ہے کہ مجھے کونگریس کا سمرتن پرابت ہے میں نے اپنی پارٹی کو ولے کر لیا تھا اس لئے نردلے چنو لڑنا پر رہا ہے جب میری بھاونہ کونگریس میں سمر پیت ہے اور پھر مجھے کونگریس پڑیوار سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی پپو یادب نے اسپش کہا ہے کہ مرتے دم تک مجھے کوئی بھی کونگریس پڑیوار سے الگ نہیں کر سکتا بینہ نام لیے لالو پرسیاد یادب اور تجسوی یادب پر حملہ بولتے ہوئے پپو یادب نے کہا ہے کہ پورنیا سے گریبی مٹانا ہر پڑیوار کے بچوں کی خوش رکھنے کا میرا سنکلپ ہے ہر پڑیوار کیلئے جینے اور پھر کوشش سیمانچل کو بیہار میں نمبر بنانے کا میرا لکھچ ہے ہر طرح کے بھرشتے چار کو مٹانا میرا لکھچ ہے پپو یادب نے کہا کہ مجھے جنتہ کا آثیرواد مل چکا ہے بینہ نام لیے لالو پرسیاد تجسوی یادب پر حملہ بولتے ہوئے پپو یادب نے کہا جس کسی نے میری پولٹیکس دیتھ کی کوشش کی ہے اور جس نے میرے پڑیوار کے پیچھے نفرت دکھایا ہے مجھے سمجھنے آیا ہے کہ یہ کیسی نفرت تھی کانگریس کے امیدوار کے جتانے کے لئے میرے امیدوار ہر پرستیتی کام کریں گے جب پوروڑیاں بیہار میں جاتیقت انماد اور پھر نفرت کو ختم کرے گا چار جن کے بعد پوروڑیاں کو دنیا کے مانچتر پر لانا میرا سنکلپ رہے گا دوستو پردھان منتری نردر مدی آج جمعوی کے خیرہ میں ایک جن سبہ کو سمجھت کیا پی ام مدی نے سب سے پہلے گدھور درگا مائی بابا دھانے شوردات اور پھر بابا بھگوان محافر کو نمن کرتے ہوئے آستان بھاسا میں سمجھن کی سوئی روات کی اور کہا ہے کہ یہ چناوی سبہ ویجے سبہ ہے آج جمعوی کی خوبصورت دھرتی پر جن سہلاب بتا رہا ہے کہ جنت کا موڑ کیا ہے جمعوی نوادہ منگیر بانکہ کے ساتھ بیہار کی چالیس سیٹیں ینڈی کے خاتے میں آپ کا دینے کا نردنے ہیں میں اس نردنے کا سواغت کرتا ہوں پورا بیہار کہہ رہا ہے کہ پھر ایک بار لوگوں نے آواز لگائی موڈی سرکار پی ام موڈی نے آگے کہا ہے کہ بیہار کی دھرتی ستن ترتا کی لرائی میں آجادی کے بعد نرمان میں اہم بھومی کا نبائی ہے پر افسوس بیہار کو پروہ کی سرکاروں نے دل دل میں ڈھکیل دیا ہے جی انڈیے سرکار نے بیہار کو دل دل سے نکالنے کا کام کیا ہے نیتیس بابو کی راج میں بیہار تیجی سے وکسط ہوا ہے یہ چناؤں وکسط بیہار کے سپنوں کا چناؤں ہے اس لئے دوہزار چوبیس کا چناؤں بیہار اور پھر دیش کے لئے مہتفرن ہیں یہ چناؤں وکسط بیہار کے سپنوں کو پورا کرنے والا ہے یہ چناؤں دیش کو وکسط بنانے والا ہے دوستو بیہار کے مکہ منتری نیتیس کمار بیہار کے جمعوی میں پردان منتری نیردر مدی کے ساتھ چناؤں بھی سباہ کو سمبودت کیا اس دوران نیتیس کمار نے کہا کہ پہلے ہندو مسلم کا بھی جھگرہ ہوتے رہتا تھا جب ہم لوگ آ گئے تو پھر ہندو مسلم کا جھگرہ بھی ختم ہو گیا ہے مسلم سمودائے کے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ بھولیے گا مت کی ہم لوگ جب تک ہیں جھگرہ نہیں ہوگی گلتی کر کے پھر اسی کو اوٹ مت دی دیجئے گا نہیں تو پھر جھگرہ شروع ہو جائے گا جہاں نیتیس کمار نے کہا کہ پہلے کتنے بچے پڑتے تھے بچیوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے پہلے سواستے ویوستہ کی بھی کیا ویوست حالات تھی یہ سارا کا سارا کام ہر طریقے سے ہم لوگوں نے پورا کیا ہے دوہجار پندر میں ہم لوگوں نے جو سات نیشے کیا اس کے اندرگت کتنا کام ہوا جہاں ہر گھر پکی گلی نلی سوچالے لوگوں کو گرامین رو چھتر سے جوڑنے کا کام کیا ہے دوہجار بیس میں سات نیشے پاتٹو میں بھی سارا کام کیا جا رہا ہے نوکری اور روزگار پر نیزس کمار نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی سرکاری نوکری کو آٹھ لاکھ کے قریب کرایا ہے جہاں اب اس بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ کی نوکری ہوگی جہاں چار لاکھ ہو گیا ہے ایک بار اور ترنت ہونے والا ہے جہاں تین لاکھ کا پروسیس چل رہا ہے ہم لوگ روزگار بھی دے رہے ہیں ہم لوگ ایک ایک کام کر رہے ہیں ہم لوگ سرو سے نیائے کے ساتھ وکاس کے سدھانت پر کام کر رہے ہیں وہیں پر نیزس کمار نے کہا ہے کہ دوہجار پانچ سے پہلے سام میں کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کچھ لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ پندر سال کچھ نہیں کیا وہیں پر تیجسوی عدب پر نشان آساتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کو کچھ دن کے لیے ہم ساتھ لائے تھے اب بولتا ہے کہ ہم کام کیے ہیں جہاں اس سے پہلے نیزس کمار نے جن سبا میں آئے پردار منتری نردرمودی کا ابھی وعدن کیا جہاں نیزس کمار نے کہا ہے کہ پردار منتری نے بہت کام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھولیے گا نہیں کی روح میں نامنکن جرور کیا ہے لیکن کونگریس کا سمرتھنوں نے پرابت ہے راہل گاندی اور پرینکا گاندی کا آسیروات پرابت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے راج نتک جیون کو ختم کرنے کی بڑی ساجس رچی گئی تھی جو دھوست ہو گیا انہوں نے کھل کر تو نہیں لیکن اشاروں میں آرجری پر نشانہ سادہ ہے جہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پردیس میں یعنی بیہار میں کونگریس اور انڈیا گھٹے بندن کو اجتانے کا ہر پریاس ہوئے کریں گے آپ کو بتا دے کہ پپو یادب نے کافی سوچ ویچار کے بعد پورنیا سنسدر چھتر سے بطور نردلی پرتیاسی کی روح میں اپنا نامنگن داخل کیا ہے وہی پر ایک دن پہلے اس سیٹ پر راجت امیدوار بیما بھارتی نے نامنگن کیا تھا اس دوران ہوئے پورو اپمکی منتری تیجیسوی یادب بھی وہاں پر پہنچے تھے پپو یادب نے حال ہی میں اپنی پارٹی کا ویلے کونگریس میں کیا تھا جب پچھلے چناؤں میں یہ سیٹ کونگریس کے خاتم گئی تھی اس بار بھی یہ امید تھی کہ یہ سیٹ کونگریس کے حصے میں آ سکتی ہے ایسے میں پپو یادب نے کونگریس میں اپنی پارٹی کا ویلے کر لیا لیکن یہ سیٹ آر جلی کے خاتمیں چلی گئی دوستو بیہار میں ینڈی کی سرکار کے گھن سے پہلے بی جے پی بالو مافیا کو لے کر کے مہاں گٹ بینن کی سرکار پر حملہ بولنے کا کوئی بھی موقع نہیں چوکتی تھی لالو تیجسوی اور آر جلی کو نشانے پر لیتے ہوئے بی جے پی کی نیتہ لگتار آروپ لگاتے رہے ہیں کہ ستہ کے سنکشن میں بالو اور شراب مافیا آتک مچا رہے ہیں جہالا کی اب بی جے پی ستہ میں ہیں لیکن حالات ہوئی ہے حالات نہیں بدلی ہے ستہ بدل گئی ہے لیکن حالات ہوئی کے ہوئی ہیں جہاں دراصل بالو اور شراب مافیا کی شہد پر بیہار میں سرکار بدلنے کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے پہلے کی طرح اب بھی مافیا بینا کسی پریسانے سے اپنے کام میں انلگے ہوئے ہیں جائے انڈی کی سرکار میں ڈپٹی سی ایم بنے سمرار چودری اکثر کہتے تھے کہ ان کی سرکار بنی تو پھر شراب مافیا بالو مافیا اور اپنادیوں کا گیا جیک میں پنڈ ڈان کر دیا جائے لیکن بیہار میں سرکار بدلنے کے باوزود بھی حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں سرکار اور پولیس کی لاکھ کوسسوں کے باوزود بھی بیہار میں شراب اور بالو مافیا اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں بے خوف ہو چکے مافیا پولیس کرمیوں کو اپنا نشانہ بنانے لگے ہیں منگیر میں عوید بالو خیرن کی سوچنا پر رشاپی ماری کرنے پہنچی پولیس ٹیم پر بالو مافیا نے حملہ بول دیا اس دوران بالو مافیا نے پولیس ٹیم پر جم کر کے عید پتھر برسائے اور جبت کیے گئے سامان کو پولیس سے چھرا لے گئے جہاں ہے کہ پولیس نے موقع سے ایک اسکارپیوں کو جبت کیا ہے لوگ سبا چلو دوہجار چوبیس کے لئے پرچار کرنے پردان منطری نردرمودی آج بیہار آئے انہوں نے یہاں جمعوی میں چنابی ریلی کی جس میں ان کے سمرتحقوں کا جن سہلاب عمر پڑا وہیں اسریلی میں بیہار کے مقیم انطرین نتیس کمار بھی جم کر کے گرجے انہوں نے کانگریس پر خوب نشانہ سادھا انہوں نے لالو اور آبریکہ کا نام لیا بنا ہی انہیں بھی آرے ہاتھوں لیا انہوں نے جن سبا میں اپستیت بھاچپا جیدی سمرتھقوں اور پھر بیہار کی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ انہیں بہومت سے چنا جدائیں جا اپنا بھاشن ختم کرتے سمیں آخر میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ والا ڈائلوگ مارا تو پردار بنترین نردر مدی بھی کھل کھلا کر کے ہاتھنے لگے ان کے سمرتھقوں نے بھی اس ڈائلوگ پر خوب ہٹنگ کی اور اٹھا کر لگائے نتیس کمار نے ہاتھ والا ڈائلوگ بولتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہم لوگ جتائیے گا نہ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے اور یہی نہیں نتیس کمار نے لوگوں کو حرکات ہوئے بھی کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اور اٹھا کر کے بتاؤ کہ ہم لوگوں کے جتاؤ گے نتیس کمار کے اس رویے سے پردار بنترین نردر مدی بھی خوش ہوئے اور وہ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمین باکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اب بیہار میں لوگ سبا چناؤں کا آگاز ہو چکا ہے اور ایسے میں تمام نیتہ اپنے اپنے طریقے سے چناؤں پرچار میں جر گئے ہیں اسی قریب میں ایک دلچسپ تصویر کٹھیار سے سامنے آئی ہے جہاں پر جیڑیو کے امیدوارہ اور موجودہ سامسد دلال چند گو سوامی ایک انوخی انداز میں پرچار پرسار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل دلال چند گو سوامی ان دنوں کٹھیار کی سرکوں پر اونٹو چلا کر کے اپنا جن سمپر کا بھیان چلا رہے ہیں شاید یہی کارہ نہیں کی دلال چند گو سوامی ان دنوں کٹھیار میں اونٹو والا یمپی کے روپ میں جانے جا رہے ہیں ایک نیوز چینل نے کٹھیار پہنچ کر کے دلال چند گو سوامی سے باتچت کی اور جاننے کی کوسس کی کی آخر ہوئے کیوں اونٹو چلا کر کے پرچار پرسار کر رہے ہیں اس کی ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی دلال چند گو سوامی نے بتایا ہے کہ انہیں سو ستاسی اور اٹھاسی کے دوران سیمان چل چھترے میں اور کٹھیار میں بھیشن بار آ گئی تھی جس کے قارن سے ان کا پڑیوار دانے دانے کو محتاج ہو گیا تھا جب پھر کمانے کی ضرورت کو لے کر کیوئے پٹنا پہنچ گئے تھے اور پھر ان دو سالوں میں انہوں نے پٹنا کی سرکوں پر اونٹو چلایا انہوں نے بتایا ہے کہ ان دو عرصوں میں جب وہ اونٹو چلاتے تھے تو پٹنا میں روز کا پچاس سے سو روپے کمائی ہوتی تھی جس سے اس کے پڑیوار کا خرچ چلتا تھا انیس سو نبے کے بعد وہ سکری راج دیتی کی اور بڑے اور پھر شروع آتی کچھ عرصوں میں وہ بی جی پی میں رہے اور کئی بار بدہیک بھی رہے پھر دو ہزار تیرے میں جب نیتیس کمار بی جی پی سے الگ ہوئے تو پھر وہ نیتیس کمار کے ساتھ آگئے انہوں نے بتایا کہ دو ہزار انیس میں دلالچندو گو سوامی پہلی بار جنتادل یونٹیٹ کے ٹکٹ پر لوک سبحان چناؤں کٹھیار سے ہی لڑا اور سانسد چنے گئے اس بار پھر نیتیس کمار نے دلالچندو گو سوامی کو کٹھیار سہی اپنا پارٹے کا امیدوار بنایا ہے جب اس بار ہوئے کٹھیار سہی پھر سے کنگریس کے امیدوار تاریخ انور کو ہرائیں گے اور پر پردھان منطری نردر موڈی کا چار سو پلس کا ٹارگٹ پورا ہوگا پردھان منطری نردر موڈی جمعوی میں یہ انڈیے پرتیاسی کی پکش میں ریلی کی اس دوران انہوں نے کارکرتاؤں سے وکاس کا وعدہ کیا جب اس پر جنسوراج کے سنستاپک پر ساتھ کسوڑنے پر تکریا دی ہے انہوں نے کہا کہ آج لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ موڈی جی آئے جائیں گے تو پھر بیہار سدھر جائے گا لیکن 2014 تک آدھا سے زیادہ بیہار پی اے موڈی کو نہیں جانتا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ہی پی اے موڈی کا پرچار کیا تھا آج سب موڈی کی بھکت ہو گئے ہیں ان کو اوٹ دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے موڈی جی سے ہی دیس کا کلیان ہوگا پرسانت کسوڑنے کہا ہے یہ بھی بات آپ چھوڑ دیجئے آج جتنے بھی پی اے موڈی کے سمر تک ہیں ان سب کو خلی چنوٹی دیتا ہوں کہ پچھلے نو سالوں میں پی اے موڈی نے اگر بیہار کے لیے ایک بھی بیٹک کی ہے تو اس بیٹک کی خبر ہمیں دیجئے آج سے ہم پی اے موڈی کا جھنڈا لے کر کے چلنے کو تیار ہیں اگر آپ بتا دیں گے کہ پی اے موڈی بیہار میں بیہار کے لیے کوئی بیٹک کی ہو چنوٹی رنیتکار پرسانت کسوڑ نے کہا ہے کہ پچھلے نو سالوں میں پی اے موڈی نے بیہار کے لیے ایک بیٹک تک نہیں کی ہے آج پھر بھی ہم لوگ جا کر کے بی جے پی کو اوٹ دے رہے ہیں تو پھر بیہار کی دور درسہ کہاں سے سدھ رہے گی اگر آپ روزگار کی تلاس کر رہے ہیں یعنی کی جوب کی تلاس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں 6,61 پدوں کے لیے 10 تک آویدن کر سکتے ہیں جہاں تازہ ریپورٹس کی مطابق بیہار لوگ سیو آیوگ نے ہیڈ ماسٹر کے 6,61 پدوں کے پر بھرتی کو لے گڑ کے آویدن کی تیتھی کو 10 اپریل تک کے لیے برا دیا ہے اب آپ جلد سے جلد آویدن کو پورا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پدوں کی بیبران کے بارے میں گر بات کے جائے تو بیہار لوگ سیو آیوگ یعنی کی بی پی سی نے بیہار کے سرکار اسکلوں میں ہیڈ ماسٹر کے 6,61 پدوں پر بھرتی کو لے گڑ کے آویدن مانگے ہیں اس میں یوگیتہ کے بارے میں گر بات کیا جائے تو ان پدوں پر آویدن کرنے کے لیے امیدواروں کی یوگیتہ بی ایڈ بی ای ای ڈی بی ای سی ای ڈی ٹیچر ایلی ویزلیٹی ٹیسٹ یعنی کی تی ای ٹی آدھی پاس ہونا چاہیے چین پرکڑیا کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو بھرتی نوٹفیکشن کے انصار ان پدوں پر امیدواروں کا چین اگزام میں پردشن کی انصار کیا جائے گا وہی پر آج سی ماہ کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو ادھیک تم 47 سال ہونی چاہیے جی ہاں اور کم سے کم تو اٹھار سال تو ہونی چاہیے وہی پر آویدن پرکڑیا کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو اچھو کوریوں کی امیدوار بیہار لوگ سوائے ہوگی یعنی کی بی پی سی کی ادھیکار ایک ویب سیٹ پر جا کر نوٹس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اس کے بعد ہی آپ آویدن کریں وہی پر ویب سیٹ اگر نئی معلوم ہے تو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ویب سیٹ ہے www.bpsc.bih.nic.in اس ویب سیٹ میں جا کر کہ آپ اس کے لئے نوٹفیکشن کو پڑھیں اور آویدن کریں آویدن دھیان درہے 10 اپریل 10 اپریل 1024 لوگ سبھا چناؤں کو لے کر کے دل بدل کا دور لگتار جاری ہے جہاں کبھی بھاچپا کے نیتا کانگریس میں سامل ہوتے ہیں تو کبھی کانگریس کے نیتا بھاچپا میں سامل ہوتے ہیں لیکن آج جو نیتا بھاچپا میں سامل ہوئے کانگریس کے وہ کانگریس کے لئے بڑا جھٹکا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو دن پہلے دو تین دن پہلے بیہار کانگریس کے پورو دکش رہے انیل شرمہ نے کانگریس سے تیاق پتر دے کر کے بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں آج یا تین چار دن پہلے ہی انیل شرمہ کانگریس سے تیاق پتر دیا تھا کانگریس کو الویدہ کہا تھا آج جاکڑ کے بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ انیل شرمہ اور آرجیدی نیتا اوپندر پرساد نے انڈیا گھٹ بیننن کو جھٹکا دیا جہاں دونوں نیتاؤں نے بھاچپا کا دامند تھام لیا ہے بیہار بھاچپا کے پرباری وینود تاورے نے دونوں نیتاؤں کو پارڈے کی سدہ سیتہ دلائی ہے آپ کو بتاتے ہو کہ انیل شرمہ نے اکتیس مارچ کو کانگریس کی پرارتھمک سدہ سیتہ سے استفادے دیا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کی کارڈے شیلی کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے کتنی اور کرنے میں بہت انتر ہے انہوں نے کہا کہ نام کا لوگتانترک چناؤں ہوا لیکن سچائے میں وہ چناؤں نہیں ہوا کم سے کم ستارام کیسری جی بیہار کے تھے وہ تو بیرانے بے پرترست اوٹ سے جیتے تھے لیکن انترک لوگتانترک لوگتانتر جس پارٹی کا خود نہیں ہے وہ لوگتانتر بچانے کی لرائے لڑتی ہے یا پھر لرائے جاتی ہے سوہ بھاوک ہے اس بات کو جنتہ سمجھے گی کہ کانگریس کی کتنی اور پھر کرنے میں کتنا انتر ہے وہیں پر کانگریس کے پورو پردست حدقش انیل شرمان راہل گاندی کے محبت کی دکان والی بات پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی بھارت جو نیا یاترہ نام دیکھر کے کنھیاں گمارے سے یاترہ شروع کیے اس یاترہ کے دوران ایک نعرہ نکلا محبت کی دکان میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچمچ میں راہل گاندی جی محبت کی دکان کا اثر دیکھنا چاہتے تھے تو پھر اسے جنتہ کو لابانویت کرنا چاہتے تھے کہ راہل گاندی جی کو جمع کسمیر جہاں آتنگ کا پرکاشتہ ہے جہاں ایک سمودائے صرف اور صرف گھرنا کی راجنیتی کرتا ہے نفرت کی راجنیتی کرتا ہے ایسی سوچ لگتا ہے وہاں جا کر کے راہل گاندی جی کو محبت کی دکان لگانے چاہیے تھے یہ کہنا ہے انیل شرما کا جو کہ پورو کونڈے سپرتس دکھ چکے ہیں جو کہ ابھی بی جے بی میں شامل ہو گئے ہیں آپ کا اس کی بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے سب روپت آئے گے